سٹودنٹز ہمارا ویریجن اور ایولیشن کے بارے میں آہند کیاتے ہیں زیب سے پہلے آپ کو ویریجن اور ایولیشن کے بارے میں آپ کو تعالی ہے ایل آہمہ ہم کہتے ہیں کونلی Sears کونل بھی چینج ہوتا ہے اس shot الارم فور Schr v sweet اور جو ایولیشن ہے raction ڈیسلی ایک جو رسل رلیم کے ساتھ باتا کے vídeos کونل س�یر ایک ہو بن 찾아 ایون اور ایون خورتی ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ویریشنز ہیں اس کا سورس کیا ہے جس طرح آپ لوگوں نے ریپروڈکشن کا پروسس پڑھا ہے پیشلے چپٹر میں تو اس میں ہم نے دو ٹائٹس پڑھی تھی اے سیکشواری پروڈکشن اور سیکشواری پروڈکشن تو اے سیکشواری پروڈکشن میں کوئی ویریشن یا ایمولیشن اس ٹائپ کی کچھ چیز نہیں ہوتی کہ وہاں پہ میوکسس کا یا یہ پروسس ہوتا ہے یہ ناکراوسنگوور کا پروسس ہوتا ہے جو سیکشواری پروڈکشن ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتی ہے زیادہ میز کے ویریشنز کی وجہ سے پروسس ہوتی ہے کیونکہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ میوکسس کا پروسس جو گیمیٹس بننے کی جو گیمیٹس بننے کا جو پروسس ہے اس میں میوکسس کا پروسس ہوتا ہے تو میوکسس میں ایک پروسس ہے کراوسنگوور کا جس پہ کرتے ہیں اپنے سیگمنٹس کو چینج کرتے ہیں تو الیمنٹس کا جاتی ہے یا جینیٹیک میں جوتا ہے یا جیسے تک کے انچانوں میں چینجlide میں چینج کا جہتے ہیں تو یہاں موجود پر آئے ہیں کہ apcوجست کرتے ہیں میں پہلے بھی میرکس میں چینج نے پوسہ متقاوتا ہے اس میں کسی کا بھی جو DNA ہوتا ہے وہ سیم نہیں ہوتا اس کی main reason کیا ہوتی ہے crossing over ہی ہے crossing over کی وجہ سے ہمارا جو push DNA ہے وہ اپنے ہمارے پیرنٹ سے ملتا ہے اور push اس کا portion ایسا ہوتا ہے جو بالکل سب سے جو ہے نا different ہوتا ہے تو وہ crossing over کی وجہ سے next آپ کے پاس mutations changes کو کہتے ہیں کہ جو DNA کا sequence ہوتا ہے یا DNA ہوتا ہے اس کے اندر changes آتے ہیں یہ بھی meiosis کے process کی وجہ سے ہوتا ہے اور third آپ کو بتایا ہے کہ fertilization کا process ہوتا ہے تو اس میں ہم نے پڑھاتا ہے کہ جب fertilization ہوتی ہے تو اس میں ایک excel اور sperm cell کی fusion ہوتی ہے تو excel کے ساتھ بہت سارے sperm cells fuse ہوتے ہیں تو اس میں وہ sperm cell select ہوتا ہے جو well adapted ہوتا ہے اس کی selection ہوتی ہے وہ پھر fuse ہوتا ہے اور ہمارے پاس جو نیا individual بنتا ہے وہ پھر اپنے environment میں survive کر سکتے ہیں اگر وہ well adapted نہیں ہو گیا sperm تو اس طرح سے وہ جو organism میں survive نہیں کر سکتا ہے تو ویہ بھی ہمارے پاس کیا ہے fertilization ایک variation کا source ہے last ہمارے پاس ہے gene flow gene flow کہتے ہیں کہ ایک population سے دوسری population میں کیا ہوتا ہے کہ gene transfer ہو جاتے ہیں means کہ آپ نے 9 میں ایک example پڑھی ہوئی ہے mule کی جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک دو ہمارے پاس different populations ہیں جیسے mule بنتا ہے donkey اور horse کے cross breeding سے تو دونوں different populations ہیں لیکن ہمارے پاس جو third organism بن رہا ہے وہ اس کے اندر gene flow ہو رہا ہے تو یہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک population سے دوسری population میں same species کا یہاں پہ نہیں بتایا ہوئا بلکہ different population میں کیا ہوتا ہے gene flow ہوتا ہے تو اس سے کیا آتی ہیں variations آتی ہیں اس سے changes آتی ہیں تو یہ ہمارے پاس sources ہیں genetic recombination کا mutation fertilization اور gene flow کا تو یہ آپ نے main جو ہے آپ سے یہ short question پوچھے جا سکتے ہیں بھی یہ کس طرح سے variations آتی ہیں جو اس کے sources کے ہیں یہ آپ کو بتاؤں اب ہمارے پاس types ہیں variations کی variation دو types کی ہیں continuous variation اور discontinuous variation جو ہمارے پاس continuous variation ہے اس کو بہت سارے genes control کرتے ہیں تو اس میں اس کے اوپر environmental effect بھی ہوتا ہے لیکن environmental effect کیا ہوتا ہے بہت ہی کام ہوتا ہے لیکن اس کا effect جانا ہوتا ہے اور اس میں جو phenotype ہمیں ملتی ہے phenotype آپ کو بتاؤں ہمیں کسی بھی جو gene ہوتے ہیں ان کے expression کو ان phenotype کرتے ہیں تو وہ جو phenotype ہوتی ہے continuous variation میں phenotype کی ایک range ہوتی ہے کہ یا کام ہوگا یا پھر زیادہ ہوگا جیسے آپ کو یہاں پہ example میں height ہے intelligence ہے feet size ہے یا weight ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک extreme level سے دوسرے extreme level تک کیا ہوتی ہے ان کی range ہوتی ہے تو اس کو ہم easily measure کر سکتے ہیں جیسے اگر ہم height کی بات کریں height میں دو possibilities ہیں کہ یا تو height کیا ہوگی small ہوگی یا پھر tall ہوگی لیکن یہاں پہ کوئی third جو ہے نا اس کو ہم easily کیا کر سکتے ہیں measure کر سکتے ہیں تو اس طرح سے weight بھی ہے feet size بھی ہے intelligence بھی ہے تو یہ ہمارے پاس ہے جو continuous variation میں آتے ہیں اور یہ ایسی variations ہیں جن کو بہت سارے جو ہے نا genes control کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر environmental effect بھی ہوتا ہے دوسرے ہمارے پاس type ہے discontinuous variation تو discontinuous variation میں ان کو بھی genes control کرتے ہیں لیکن ان کے لئے genes کیا ہوتا specific ہوتے ہیں جیسے میں نے آپ کو example AB blood group system کی یہ پیچھلے topic میں ہم نے پڑھی تھی کہ اس میں تین type کے چیز possible ہوتے ہیں تو وہی جو control کر رہے ہوتے ہیں blood group system کو اب ہمارے پاس یہاں پہ جو جیسے یہ example ہے وہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کیا ہوتے ہیں کہ four type کے blood group ہیں different phenotypes show ہوتی ہیں means کہ ہر organism یا جو human population ہے اس میں four blood group میں سے کوئی ایک blood group ہوتا ہے یہاں پہ دو سے زیادہ range آتی ہے جیسے continuous میں ہم نے بڑھاتا کہ ایک extreme level سے دوسرے extreme level تک کیا ہوتی ہے ان کی range ہوتی ہے تو easily measure کر سکتے ہیں اس کو معیر نہیں کر سکتے جو discontinuous variation ہوتی ہے کیونکہ اس میں دو سے زیادہ کیا ہو جاتی ہیں یہ possibilities ہو جاتی ہیں جیسے blood group آپ نے پڑھے ہو ہیں یا blood group A B B A B O O O ہو سکتا ہے تو یہ possibilities ہیں جن کو measure کرنا کافی مشکل ہوتا ہے اس میں example blood group system کی blood group جو human میں ہے اس کو put کر سکتے ہیں اور اس میں بہت سا example ہیں میں سے آپ دو سے تین آپ دے دیں واقع پاس difference آتا ہے short question میں کہ differentiate کرنا ہوتا ہے continuous or discontinuous میں کیا difference ہے اب آپ assignment ہے وہ آپ لکھ کے آئی ہے سب سے پہلے تو آپ نے sources short question لکھنا ہے variation ki sources ہیں ان کی آپ نے heading دینی ہے اور یہ four points ہیں وہ آپ نے لکھ آنے ہے اور دوسرا short question آپ نے لکھنا ہے discontinuous or continuous variation کا یہ آپ assignment ہے یہ آپ نے کر کے آنے ہے اور سارے topic کی reading کرنی ہے اگر آپ کو question ہوگا تو انشاءاللہ next lecture